میں ہوں علیہ آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں جناب آپ کے لیے اس وقت اتنی رات گئے آپ ڈیٹس میں اس لیے لے کر آئی ہوں کیونکہ اس وقت وہ جو صورتحال بڑی نازک تھی وہ اس سے بھی کہیں آگے جا چکی ہے پانی سر سے گزر چکا ہے بس تمام لیمٹس کراس ہو چکی ہیں ایک دو شاید پوائنٹس یا سٹیپس ایسے ہیں کہ جس پہ ہم کہیں کہ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن جو شیخ رشید ہیں انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو سندھ میں گورنر راج لگانے کا آرڈر کر دی ہے اور انہوں نے سیول وار ہونے کی انڈیکیشن بھی دے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے سیول وار کی طرف معاملہ جا سکتا ہے یہ اس طرح ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں اور میں نے وزیراعظم کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ گورنر راج لگا دیں سندھ میں اب یہ وزیراعظم پہ مبنی ہے پرائم منسٹر پہ ہے ان کی سوابدید پہ کہ وہ ایسا کرتے ہیں کیا فیصلہ لیتے ہیں اور جو اندرونی جلاس کی کہانی سامنے آئی ہے کہ جس میں وزیراعظم پرائم منسٹر نے جب شیخ رشید کی یہ بات سنی ہے تو پھر ان کی طرف سے بھی ایسے ہی کہا گیا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے لیکن وہاں پر موجود جو خسرو پرویز ہیں انہوں نے اس بات کی مخالفت کی وہ اس کی اگینسٹ گئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں گورنر راج سندھ میں نہیں لگانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ بات کی جاری ہے کہ پھر تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا ابھی بھی نکل چکا ہے کیا ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی یعنی کہ حکومت کے ٹویلٹو فیفٹین میمبرز جو کہ اس وقت سندھ ہاؤس میں موجود ہیں سندھ ہاؤس میں ٹویلٹو فیفٹین میمبرز حکومت کے موجود ہیں جو وہاں پر جا چکے ہیں اپنے آپ کو انہوں نے وہاں پر بند کر لیا ہے یعنی وہ خریدے جا چکے ہیں وہ بک چکے ہیں آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں اگر آپ گورنمنٹ کی زبان میں بولیں گے حکومت یہ کہہ رہی ہے لیکن وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ اور نہیں چلنا چاہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اور ہم حکومت چھوڑے ہیں اور ہم اپنے جو اگینسٹ ان کے ووٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیراعظم عمران خان کی اکثریت ختم ہو گئی ہے اور وہ وزیراعظم نہیں رہے اگر ہم لیگلی لیگیالٹیز میں جائیں گے تو سیچویشن یہ بن چکی ہے اس وقت لیکن کیونکہ ابھی ووٹ کی باری آنی ہے لیکن وہ سب جمع ہو چکی ہیں صرف یہ ہی نہیں بلکہ ڈاکٹر رمیش کمار جو کے پہلے پی ٹی آئی یعنی کہ حکومت میں تھے پی ٹی آئی کے ممبر تھے انہوں نے بھی ایک اعلان کر دیا اور وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف ٹوئل ٹو فیفٹین ممبر نہیں ہے تھرٹی ممبر ہیں انہوں نے کہا یہاں پر ٹوئنٹی فور ممبر موجود ہیں سندھا ہوس میں وہ دن رات وہاں پر بند ہیں ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے اویسلی کہ دوسری جو اپوزیشن ہے اس کی طرف سے ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں جب بھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نور عالم خان آتے ہیں تو وہ اکثر جو ہے وہ کوکوکولا کا انہوں نے ٹین پکڑا ہوتا ہے پیتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں پھر وہ وہاں پر ریپورٹرز پہنچ چکے جب حامید میر سینئر جنرلسٹ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ان کے انٹرویوز لینے شروع کیے تو اس وقت یہ بات سامن آئی کہ یہاں پہ تو اتنے میمبرز جمع ہیں اور انہوں نے سب سے بارہ باری باری اب وہ کس طرح پہنچے اور ان تک ظاہر ہے کہ ان کے اپنے سورسز ہیں ان تک خبر یہ پہنچی پھر اس کے بعد وہ وہاں پر پہنچے اور پھر باقی ریپورٹرز اور باقی جو جنرلسٹیں وہ بھی وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے تو پیچھے یہ سب جو ہے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کہی تھی بہت کم لوگوں نے اس پر بات کی ہوگی مجھے نہیں پ جب پرویز الہی نے وہ انٹرویو دیا تھا عمران خان کے خلاف جس میں انہوں نے وہ نیپیس کا اور سارا بہت ایک ایسا انٹرویو جو کہ ایک اتنے سیزن یا سینئر پولیٹشن سے یہ توقع نہیں کی جاری تھی یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں گے کیونکہ کبھی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ چھپر پھاڑ کے یا یہ کہ کفن پھاڑ کے کوئی بولتا ہے اس طریقے سے انہوں نے وہ انٹرویو دیا اچھا اس کے پر بڑی پھر بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے کس کے کہنے پر دیا کیا ہوا ہے پھر یہ کہ انہوں نے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ سیاست کو لے کر چل رہے ہیں تو اس کا دوریزرال یہ ہی نکلنا تھا کچھ لوگوں نے یہ کہا لیکن اس میں ان سب میں انہوں نے ایک بات کی تھی جو میں نے آپ کو اس دن بھی بتائی تھی انہوں نے ایسی کوئی بات کرتے کرتے انہوں نے ہلکیس اس میں یہ بات کر دی کہ دیکھیں تب تک بات جو ہے پہنچتی بھی ہے اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ اس سے پہلے ہی ہو جائے گا یعنی جلسے کی بات ہو رہی تھی کہ ٹوئنٹی سیون مارچ کو جو جلسہ ہے تو مجھے اسی وقت یہ بات کھٹ کی تھی میں نے کہا ہی جو انہوں نے ہلکے سے یہ بات بیچ میں کر دی ہے یہ فکرہ بول دی ہے کہ نہیں وہاں تک پہنچے گی نہیں بات اس سے پہلے سب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ وہی کچھ ہے جو انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا پلان تھا ان کو یہ پتہ تھا کہ اتنے میمبر جو ہیں ان کے ٹوٹ کے جا چکے ہیں اور اب وہ سندھ اس میں ہاؤس میں ان کو رکھا جائے گا اور وہاں تک حکومت جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے گی لیکن آبیسلی کہ وہاں سے وہ نکال نہیں پائیں گے ان کو اور وہی ہوا اور حکومت کو یہ نہیں پتا تھا اب دیکھنا بات گیم جو ہے وہ الٹی پڑ گی کس طریقے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ جو میمبر سے وہ ڈر رہے تھے اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے میمبر جو ہیں ہم نے جن کو الگ رکھا گیا ہے ان کو جو ہے وہ ڈر اس وجہ سے ہے کہ یہ یہاں پر ہم نے ان کو اس لیے رکھا ہے تا کہ یہ کہیں اغوا نہ کر لیں حکومت ان کو اور کہیں لے نہ جائے اٹھا نہ لے جائے تو ہوا کیا بجائے اس کے کہ دوسری طرف سے بڑے ہی صاف ستری یہ ایک زبردست سیاست کھیلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ حکومت یہ کام کرے تو کیونکہ ہم ہم یہ کام کر لیں انہوں نے وہ تمام میمبر جو کہ حکومت کے پی ٹی آئی کے توڑے تھے انہوں نے لے جا کے سندھ ہاؤس میں جمع کروا دی ہیں رکھوا دی ہیں وہاں پر انہوں نے کہا جی آپ یہیں پر رہیں گے سب لوگ اور آپ ووٹ کے دن تک جو ہے وہ کہیں نہیں جا سکتے اچھا نور عالم خان نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ اور بھی کیونکہ بھی آ رہے ہیں تو وہ بھی یہ جمع کروائیں اس وقت جو عبال ہے جو غصہ ہے اس کی سیٹویشن یہ ہے کہ ٹیلیویزن پروگرام میں ایک پروگرام میں جو شہباز گل نے سپوکس پرسن ویسے تو وہ ویسے بھی بہت زیادہ آؤٹسپوکن ہے لیکن انہوں نے تو ڈاکٹر رمیش کمار ان کے ساتھ موجود تھے تو شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے رمیش کمار کمار کو وہ وہ سنائی ہیں وہ وہ سنائی ہیں ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ میں آپ کو تھوڑی سی ان کی جو ہے وہ گفتگو سنائی دیتی ہوں ٹیلیویزن پر آ کر دلے تو پہلے بکتا ہے بات کرتا ہے پھر دلہ ہے تو سیاسی دلہ یہ یہ بات ہے یہ کا بات کر اب یہ لوگ ہیں اور آپ آپ اس کے بعد پرائم منسٹر سے آپ اس کے بعد پرائم منسٹر سے رضائن مانگتے ہو آپ آپ بیچنے آئے تھے آپ بیچنے آئے تھے کینسر کی جالی دوائی پنجاب یا نہیں آپ پہلے جواب دو آئے تھے کینسر کی جالی دوائی بیچنے کے نہیں میرے کفتر آئے تھے کے نہیں میری منتے کی تھی کے نہیں دلے صرف یہی نہیں آلیا حمزہ جو کہ پی ٹی آئی کی میمبر ہیں انہوں نے بھی ایک پروگرام میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ صحب ہیں ان سے اچھی تو توائف ہے اور اس طرح کے الفاظ بول دی پھر انہوں نے کہا جی میں نے یہ الفاظ بولے مجھے بڑا افسوس ہے لیکن میں اس بات پر کیا کہوں تو غصہ جو ہے اس وقت جو عبال ہے جو سیچویشن ہے اب دیکھیں ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ تو حکومت کے اپنے لوگ ہیں جو ان کے قریب بیٹھے میں جو ان کے فالورز ہیں غصے میں تو وہ ہوں گے لیکن اس کے علاوہ ان کو غصہ اشتیال دلانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب دیکھیں بات پتہ کیا ہے جو یہ والی سیاست ہے ہورس ٹریڈنگ کی ابھی کی تو بات ہے نہیں خریدے اور بکنے کی بات ابھی تک تو ہے نہیں جو گورنمنٹ کے یہ لوگ غصے میں آرہے ہیں ٹھیک آرہے ہیں ایک طرح سے کہ جی اگر آپ اخلاقی طور پر دیکھیں تو خریدنا اور بکنا غلط ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ حکومت تو اس میں ان تین سالوں میں شامل رہی سینیڈ کے اجلاس میں اور وہ تمام ٹیکٹکس عمران خان نے کھیلے ہیں کیے ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں وہی تو میں بات پہلے دن سے کہتی چلی آ رہی ہوں میں نے آپ کو کئی مرتبہ پروگرام کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے فالورز یا ان کے ووٹ کرنے والے یا وہ سمجھنے والے ان سے ان کے خلاف نہ ہوتے ان سے الگ نہ ہوتے یا ان کے معاملے میں نیوٹرل نہ ہوتے اگر وہ غیر قانونی طریقے نہ اختیار کرتے اگر وہ فاشزم اختیار نہ کرتے اگر وہ ریلیجن کارڈ نہ کھیلتے اگر وہ جو وہ قانونی طریقے خ اس کو جو کہ غیر قانونی طریقے قانونی طریقے میں کہہ رہی ہوں وہ غیر قانونی طریقے جو کہ ہارس ٹریڈنگ ہے بکنے کی وہ اگر اس میں شامل نہ ہوتے یعنی اپنے تین سالوں میں اپنے آپ کو اس سے بے شک ان کو نقصان ہو رہا ہوتا لیکن کہتے کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا میں اس پر وہ نہیں کروں گا تو سب اس وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سب اس وقت حکومت کی طرف ہوتے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کام یہ اس وقت کر رہے ہیں تو وہ خود بھی یہی کرتے رہے ہیں تو پھر کیسے مطلب اس میں کیا کہا جائے ایک تو یہ بات دوسری میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ بہت زیادہ بہت زیادہ گھنبیر ہو چکا ہے عمران خان ایمرجنسی لگا سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ کوئی کہے یا نہ کہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ بات جو ہے سڑکوں پر پہنچے گی اور سڑکوں پر ہی جو ہے سر پھٹول کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ کیا ہونا ہے اور بات وہاں تک پہنچ چکی ہے لیکن اس وقت حکومت کے اندر سے جو ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ گورنر راج انہوں نے لگانے کی بات کی ہے گورنر راج سے ان کو ملے گا کیا ایک اور جو حکومت کی طرف سے اب گیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں ہی کہا جا رہا ہے کہ سندھ ہاؤس کے اندر ہی حکومت کو یعنی پی ٹی آئی کو تقریباً ٹوئنٹی ایٹ رومز چاہیے ہیں اٹھائیس کمرے چاہیے ہیں ان کو کیونکہ ان کے میمبرز نے آ کے وہاں پہ ٹھہرنا ہے اب آپ یہ سوچئے کہ ایک طرف وہاں پر تیس کے قریب پی ٹی آئی کہی وہ لوگ ہیں جو کہ ان سے بھاگ چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ووٹ نہیں دینا ہم تم سے ہٹ چکے ہیں جو بھی ہے وہ اپنے ضمیر کی بقول ان کے انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز سن لی ہے ان کا مردہ ضمیر جو ہے وہ زندہ ہو گیا ہے یا پھر وہ بھگ گئے ہیں جو بھی صورتحال ہے وہ وہاں پر موجود ہیں دوسری طرف جو اس وقت حکومت کے ساتھ موجود ہیں جو غصے میں آئے کہ یہ ہماری جماعت چھوڑ کے گئی ہماری حکومت ختم ہو گئی ہے اگر آپ پیسے دیکھیں کہ حکومت ختم ہو رہی ہے تو جب وہ بھی وہاں پر چلے جائیں گے تو وہ اس اندھاوس میں ہو گیا کیا وہاں پر سیچویشن کیا ہوگی تو ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں گے تو اس سیچویشن میں کیا ہوگا ایک تو انہوں نے اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو اٹھائیس کمرے انہوں نے مانگے وہ ان کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں لیکن پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ امران خان خود سے استیفہ دے دیں اور وہ کل آ کے یہ کہیں کیونکہ ان کو پتہ یہ چل گیا ان کو نظر آ رہے کہ اکثریت ختم ہو گئی وہ ایسا کریں گے نہیں پتہ نہیں کوئی ان کو سمجھا دے ان کو سمجھ میں آ جائے تو شاید وہ ایسا کریں لیکن وہ ایسا کریں گے نہیں کیونکہ اگر وہ فرض کریں کہ ایسا نہیں کرتے تو وہ اپنے فالوورز کو یہ کہیں گے کہ دیکھیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہمدردی کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو سیاست ہے جو ان کی ایک پرسنالیٹی ہے ابھی تک جو نظر آ رہا ہے تو اس سے تو بالکل نہیں لگتا کہ وہ ایسا کچھ سوچیں گے وہ یہ کریں گے کہ وہ جہاں آخری حد تک جانا چاہیں گے وہ اس آخری حد تک جائیں گے اب اس میں جو میں نے آپ کو باتیں کی کہ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ شیخ رشید نے خود ہی بتا دیا کہ یہ تو ایک سیول وار کی سیٹویشن پیدا ہو سکتی انڈیکیشن انہوں نے دی انہوں نے کہا گورنر راج لگا دو آگے امرجنسی لگائیں گے کیا ہوگا اس سے ان کو فائدہ کیا ہوگا اس سے ان کو فائدہ کچھ ایسا چھوٹا وہ نظر نہیں آرہا جو ایم کیو ایم کی میمبر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیراعظم کا بچنا مشکل ہے انہوں نے کہا حکومت تو شاید بچ جائے حکومت بھی نہیں بچے گی لیکن حکومت تو شاید بچ جائے لیکن وزیراعظم کا بچنا بہت مشکل ہے شازیب خان زیادہ کے پروگرام میں بیٹھ کر انہوں نے یہ بات کی ویسے تو ابھی بھی رات گئے تک حکومت کا وزیراعظم کا ایک اجلاس چل رہا تھا میٹنگز چل رہی ہیں لیکن آج کے روز بھی ایک بارہ بجے ایک اجلاس بلایا گیا شیخ رشید کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت ہوگی اور 21st کو 21st آف مارچ کو اجلاس بلایا گیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے لیکن ایک بات میں آپ کو پتا دوں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ جو 10 لاکھ کا جلسہ ہونا ہے وہ جلسہ ہو پائے گا میرا نہیں خیال کہ وہ اپوزیشن اور حکومت وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر میں یہ والا جلسہ کر پائیں گے کیونکہ اگر یہ والے جلسے ہوتے ہیں تو شیخ رشید نے جو بات کہی ہے تو وہ ان جلسوں کی صورت میں وہاں پہ ہی سیول وارڈ ہمیں نظر آ رہی ہوگی لوگ جس طرح لڑ رہے ہوں گے وہاں پہ جو سیٹویشن پیدا ہوگی دیکھیں وہ تو ہو گیا کہ جو اپوزیشن نے 23 مارچ کی تاریخ رکھی تھی وہ آگے کر دی انہوں نے کہا 25 مارچ سے وہاں پر پہنچنا شروع ہونا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ 20-22 کو تو 3-4 شیخ رشید نے چھوٹیاں ہی دے دی ہیں اسلام آباد میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں OIC پوری دنیا سے لیڈرز آ رہے ہیں تو ایک طرف جہاں پوری دنیا کے لیڈرز یہاں پر جمع ہو رہے ہیں وہاں وہی پر پاکستان کے اپنے تمام لیڈرز جو ہیں وہاں پر سر پھٹول کرتے ہوئے نظر آئیں گے ایک دوسرے کے گریبانوں میں گریبانوں میں ہاتھ تو انہوں نے ابھی بڑھالے ہوئے جو کچھ چل رہا ہے لیکن اس دن جلسوں میں جو کچھ ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی تو مجھے لگ رہا ہے میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں میرا خیال ہے کہ جلسوں کا پلان جو ہے ان کو منسوخ کرنا پڑے گا کینسل ہو جائیں گے جلسے وہ بلے یہ سب کچھ جو ایک پلان اس وقت بنتا ہوا اور سب کچھ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جو وہی پر میں ختم کروں گی بات کہ شیخ رشید نے جو بات شیخ رشید کہہ رہی ہوں جو پرویز الہی نے جو بات کی تھی اس سے پہلے ہی جو ہے وہ وہاں تک بات پہنچے گی نہیں تو دیکھیں وہی سب کچھ ہو رہا ہے اور جو خالد مقبول نے آج شاہ عزیب خان زادہ کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ حکومت تو شاید بچ جائے وزیراعظم کا بچنا مشکل ہے تو میرا خیال ہے کہ پلان ہو گیا ہے سب کچھ تو اس سیچویشن میں اب وزیراعظم کو کہیں سے کمک پہنچ رہی ہے کہیں سے مدد پہنچ رہی ہے یا وہ در بند ہو چکا ہے اور دوسری طرف کا جو در ہے اس کی جو پلاننگ ہے وہ پوری ہو چکی ہے اور ایک طرف کی پلاننگ جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی دیکھیں یہ تو اب وقت آنے پر سب کچھ پتا چل جائے گا اس وقت ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جانا ٹھہر گیا ہے وہ اگر آپ ریالیٹی میں دیکھیں تو یہ جو خبریں آئی ہیں اس کے بعد ان کی اکثریت ختم ہو چکی ہے وہ وزیراعظم نہیں رہے تو وہ اب کل یہ اعلان کریں گے کہ کیوں کہ ان کی اکثریت ختم ہو گئی ہے اور وہ حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں یا پھر وہ ایسا نہیں کریں گے وہ اپنا وہی طریقہ اپنائیں گے کہ وہ آخر تک جا کے دیکھیں گے کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور خود بھی وہ اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں میں نے آپ کو پوچھ لے پروگرام کشتیاں وہ اپنی بلد جلا چکے ہیں اور جو کشتیاں جلا دیتا ہے وہ آپ کو پتہ یہ پھر اس کا کیا روئیہ ہوتا ہے تو ان کا اگر ہمیں وہی روئیہ نظر آتا ہے تو اگلے ایک سے دو دن بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ جو OIC ہونی ہے اسی دوران سارے معاملات تیہ پا جائیں گے تو مجھے لگتا نہیں کہ ہم جلسے تک پہنچیں گے لیکن پھر بھی دوبارہ آپ سے ملاقات ہو دیں